بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہایت رم کرنے والا ہے السلام علیکم اب سب کیسے امید ہے کہ اب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو میں نا روز اس میں نا شام کے ٹائم بھی صبح وجر کے ٹائم جو سہری ہوتی ہے نا اس میں پراتھے اور شام کا جو روٹیاں ہوتی ہیں نا وہ لپیٹنی ہوتی ہیں تو یہ اتنے پونے جو ہے نا اس کو کچھ اپنی سبانے دجیاں بھی کہتے ہیں کچھ پونے بھی کہتے ہیں کچھ نوریاں بھی کہتے ہیں رمال بھی کہتے ہیں تو یہ نا ہم نا ان کو جو کچھ بھی اپنی سبان میں کہہ لے لیکن یہ نا صافے بھی ہوتی ہے روٹیوں والے تو یہ نا بہت گندے ہوئے پڑے تھے اتنے کے روز لپیٹ لپیٹ کے ویسے میں ہفتے میں ایک بار لازمی جو ہوتے ہیں روٹیوں والے وہ اور جو ہوتا ہے نا طوے کے اوپر مارنے والا جو صاف کرنے والا ہوتا ہے اور باقی کے جو دیجگیاں پکڑ پکڑ کے وہاں پہ رکھتے ہیں وہ میں رزانہ برت انہوں کو ساتھ ہی دھولیتی ہوں تو یہ نا اس میں سمیل نہیں جاتی بعض آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں نا ابھی جب بھی ہم تو ہوتے ہیں تو دو کے سرف سے بھی اور سابن سے بھی اس کو جتنے بھی رگڑے لگا لینا یہ صاف نہیں ہوتا تو میں نے ان کو بھی بتایا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں کہ اس میں سمیل نہ رہے اور صاف ستھے ہو جائے کیا کرنا ہے کہ آدھا میں نے آپ کو دکھا کہ آدھا کا میں نے سرف کے لیے کوئی بھی اچھے والی وہ آپ لے لیجئے اور بھر کے چمچ جو ہوتا ہے نہ کھانے والا وہ بھر کے آپ نے میٹھا سوڈا لے لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دیجگی میں جتنے آپ کے پونی ہیں وہ لے لینا ہے اور اس صاف سے پانی بھی آپ نے لینا ہے وہ جب اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اس میں آپ نے سرف ڈال لینا ہے اور اس کے بعد میٹھا سوڈا بھی اسی کے اندر ڈال دینا ہے پھر آپ نے جو پونی ہے نا آپ نے وہ قنوری ہیں وہ اس کے اندر ڈپ کر کے رکھ دینی ہے پانچ چھ میٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پہ نا اس کو بوائل کے لیے رکھ دینی ہے اس کے اندر جو سمیل ہے جو اس کے اندر آئل ہے وہ نکل جائے اچھے طریقے سے پھر آپ کا ٹائم اتنا جلدی جلدی سے نا پتہ ہی نہیں چلے گا نہ ہی بار بار آپ کو رگڑنا پڑے گا اور پونے آپ کے بل کو صاف سترے اور سمیل سے پاک ہو جائیں گے پھر ہم گئے ملاد پہ ملاد کی تو ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ وہ ایسے جن کے گار ہمارے ملاد تھا نا وہ عجیب سے تھے مطلب وہ نہیں آنے دیتے تھے کیمرے کے آگے کیمرہ نے چلانے دی رہتے فون بھی بس وہ کہتے تھے کہ ہماری لڑکیاں آ رہی ہیں یہ اندر جب ہم افطاری کرنے کے لیے تو گہنا ان کے کمرے میں اس وقت میں نے یہ تھوڑی سی نا ویڈیو بنا لی آج بتایا کیا ہوا کہ ہمارے گھر بھی اتنے پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں ایک دن پوچھ کی جایا کرے نا تو پھر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ایک دن میں ہی سارا کچھ ہو جائے سب نے کہا کہ آج ہم بھی افطاری دے دیں کہ گھر نے کہا ہم افطاری دے دیتے ہیں تیسرے نے کہا ہم نے افطاری کروانی ہے اور چوتھے نے تو ملاد ہی رکھ لیا مجھے پتہ ایک گھر جو تھا نا وہ دو تین دن پہلے کہہ کے گئے تھے کہ ہم نے نا جمرات والے دن جو ہے نا آپ کی میں ہم نے افطاری کروانی ہے تو جب تین باجے گئے تو دوسرا گھر آ گیا کہ ہم نے تو ملاد رکھا ہوا تھا آپ کے میاں صاحب کو ہم نے بتایا تھا کہ آج ملاد ہے تو ہمیں نہیں پتا ہم نے تو تیاری کر دی ہے دروش شریف پڑھنا ہے اور آپ نے ملاد بھی کرنا ہے تو آپ ہماری طرف آئیں تو میں تھوڑا سا پریشان بھی میں کیا کروں یہ کہیں گے کہ ہماری افطاری کا آن گئی تو پھر میں نے سوچا اب انہوں نے تو آدمی جو ہے نا وہ آدمی کیا میں آدمی کہہ رہی ہوں لڑکیاں کٹھا کی ہوئی ہیں اور خواتین کے محفل ہے ملاد ہے تو آپ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے تو افطاری گھر میں پہنچانی ہے نا تو چلو چلے ہی جاتے ہیں پھر ہم نے ادھر جا کے ملاد کیا تھوڑی سی افطاری کی کیونکہ ان کے ساتھ تو زیادی ہو جانی تھی نا کہ ہم نے افطاری دی ہمسائے تھے تو ہم نے افطاری دی انہوں نے کھائی نہیں تھوڑی سی ادھر سے ہم نے افطاری کی پھر کہا رہا ہے تو الحمدللہ دھر ساری دو تین اور جگہوں سے بھی افطاری آئی ہوئی پھر ایک دن تو نہیں نہ کھا سکتا اتنا تھوڑا تھوڑا ہو تو سب پھر ہمارے مسائے انہوں نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں پینا تھوڑی سی صبح دیں چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ کسی کو چیز دی جائے تو اچھے طریقے سے دی جائے اچھا لگتا ہے مجھے کسی کو گفٹ کرنا وہ بھی ایسی چیز جو اگلا استعمال اچھے طریقے سے کر لے پھر میں نے دو آنڈیاں لی جب مجھے تھوڑی دن چاہیے ہوتی تو پھر میں چھوٹی آنڈی میں جو کلو والی ہے نا اس میں جمع لیتی ہوں اور جب مجھے زیادہ چاہیے ہوتے بڑی دو کلو والی ہے اور چھوٹی جو گڑوی ہے نا وہ جو آنڈی ہے نا وہ ایک کلو والی ہے پھر میں نے نا دو تین کلو سے تین کلو سے زیادہ دودھ تھا تو وہ میں نے دو جگہ پر بوائل کیا ہوا تھا کلکہ بھی پڑا ہوا تھا اور آج جگہ پھر میں نے جلدی جلدی نا ملا آسیا کے نا پہلے دودھ اچھے طریقے سے بوائل کیا پھر اس کو اچھے طریقے سے میں نے پھینٹا جب تک اچھے طریقے سے نہ پھینٹوں نا دن پتلی پتلی سی الہدہ الہدہ سی ہوتی ہے تو پھر کھانے والے کو بھی مزہ نہیں آتا اور کھلانے والے کو کیا آتا ہوگا جب دن بچ جائے ضائع ہو جائے تو مزہ تو نہیں آتا پھر میں نے اچھے طریقے سے ان کو پھینٹا نیچے سے اوپر سے چاروں طرف سے میں نے ہلایا اس وقت تک کہ جو انگلی ہے نا وہ اس میں نارمل سے سہ جائے جو دودھ ہے نا ہاتھ جو نا برداشت کر لے گرم کو اتنے میں ہنڈی جو ہے نا وہ گرم ہو جاتی پھر ایک ایک چمچ جو نا کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ میں نے ایک ایک چمچ تھوڑا سا جو دیں ہیں نا لیکن ایک ایک چمچ بھار کے وہ میں نے تھوڑا سا ہلا دیا اور پھر ہلا کہ اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بار بار ہلایاں نہ جائے اور اوپر سے کوئی ایسا کپڑا دے دینا ہے جس سے نا گرمیش اندر ہی رہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا ہماری طرف کھانا ابھی میں نے فریج میں بھی رکھا ہوا ہے تو الحمدللہ آج کا ویلوگ ہوا مکمل کیونکہ طبیعت خراب تھی اگر آپ کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ